اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ گلبرگا شہر میں مسلسل دو دن سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ آج بروز اتوار آٹھ بجے میدان حفظ گمت تاریخی میدان حفظ گمت میں ایک عظیم الشان اور عظیم المرتبت جلسہ با انوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاد ہو رہا ہے آپ سبی سے سب سے پہلے تو یہ التماس ہے کہ آپ لوگ اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور اس جلسے کی نگرانی الہاج ناصر حسین استاد صاحب خائد ایک قوم و ملت کر رہے ہیں یہ جلسہ کل جماعتی جلسہ ہے جس کے اندر تمام تر جماعتوں کے تمام تر مکتب فکر کے ذمہ دار حضرات شرکت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ خاص بات یہ ہے اس جلسے کی کہ مشایقین ازام بالخصوص تقدس ماب حضرت حافظ حافظ سید شاہ علی الحسینی المعروف علی بابا اس میں شرکت فرما رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تقدس ماب حضرت سید شاہ حسن شبیر حسینی صاحب المعروف اقیل بابا انشاءاللہ اس میں جلوہ گر ہوں گے تقدس ماب حضرت سید شاہ حسام الدین حسینی المعروف حاشم پیر صاحب اس میں جلوہ گر ہوں گے جلسے میں تقدس ماب حضرت داکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب اس میں جلوہ گر ہوں گے حضرت سید شاہ ولی اللہ قادری المعروف حیدر پاشا خادری صاحب اس میں جلوہ گر ہوں گے تقدس ماب حضرت سید شاہ اسلام الدین احمد قادری المعروف وسیم بابا تقدس ماب حضرت سید شاہ حدایت اللہ خادری صاحب حضرت سید شاہ محمد منہ جددین بادی صاحب حضرت سید شاہ توسہ قادری المعروف سنجر بابا یہ تمام تر لوگ اس میں مشائقین بالخصوص اس میں شرکت فرما رہے ہیں مہمان خصوصی میں تمام تر مکتب فکر کے ذمہ داران اس میں شرکت فرما رہے ہیں جماعت اسلامی سے شرکت فرما رہے ہیں جمعیت علماء ہن سے مقررین رہنے والے ہیں اور جمعیت اہل حدیث سے اس میں شرکت فرمانے والے ہیں تمام تر مکتب فکر کے ذمہ داران اس جلسے میں شرکت فرمائیں گے اور خاص کر کے بین الریاستی یہ اجلاس بھی ہے اور اس کے اندر All India Muslim Personal Law Board کے ممبر مطین الدین خادری صاحب اپنا خطاب فرمائیں گے ان کے علاوہ شولاپور سے مفتی قاضی سید عمجد علی صاحب جو خاضی شہر ہیں شولاپور کے وہ شرکت فرما رہے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یہ ایک ایسا جلسہ ہے جس جلسے سے ہم اپنے جذبات ہم اپنی جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے اندر جو جذبہ ہے اس کا اظہار اس جلسے سے ہونا ہے یہ جلسہ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے توہین آمیز باتیں کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کے متعلق ہمیں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان کے مرتبے کو عوام الناس تک پہنچائیں اور تمام تر مسلمان متحد ہو کر اپنی بات کو اپنے خیالات یہاں پر رکھنا بہت ضروری ہے پروٹسٹوں میں اور احتجاجوں میں کئی سارے مسائل درپیش ہو رہے ہیں فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ ہماری جانب سے پروٹسٹ اگر ہوتے ہیں تو ان پروٹسٹوں میں نوجوان ہمارے جب شامل ہوتے ہیں تو ان کو حراست میں لے کر ان کو پریشان کیا جائے مختلف خوانین ان کے اوپر لاغو کیا جائے بات دراصل یہ ہے کہ ایک شیر کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام پر لے جاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام تر حضرات اس جلسے میں ضرور بضرور شرکت کریں گے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یہ ایک منظم پیمانے پر سازش ہو رہی ہے اور یہ سازش بین الاقوامی ہے پورے دنیا بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طریقے کی سازشیں ہوتی ہیں تاکہ مسلمانوں کے دل آہت ہوں اور وہ کسی نہ کسی قسم سے ایسے حالات کے شکار ہو جائیں کہ وہ لوگی جو ہے مسئبت میں آ جائیں یہ منظم سازش ہے ہمیں اس سازش کا موتوڑ جواب دینا ہے احتجاجی ضرور اپنے جوابات رہنے چاہیے لیکن جلسوں کے ذریعے اگر ہمارا احتجاج ہو تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب طریقہ ہے ہم یہاں سے انشاءاللہ قرارداد بھی ضرور پاس کریں گے اور جو غستاخ رسول ہیں ان کے خلاف میں قرارداد بھی یہاں سے انشاءاللہ ضرور بزرور یہاں سے ہم جو ہے اعلان کریں گے اس کو پاس کریں گے اور حکومت تک ہم لوگ اپنا احتجاج درچ کروائیں گے انشاءاللہ